بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا مسلم کی حدیث ہے تم توڑنا شروع کر دو چلو اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے اللہ کے رسول نے کہا حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا میں تمہیں حکم دیتا ہوں جتنی بھی پکی قبریں دکھائی دیں ان کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو اور جس گھر میں تصویر لگی ہو اس کو اکھارو اور اس کو پیروں سے رون دو اس کو مٹا دو تصویر کو اور جتنی بھی پکی قبریں بنی ہو ان تمام قبروں کو زمین کے برابر کر دو اللہ کے رسول نے پکی قبروں کو توڑ کر زمین کے برابر کر دینے کا حکم دیا ہے حضرت علی فرما رہا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز کا چپٹر ہے کھول کے دیکھ لو میں نے تمہیں حدیث دے دی کہ نبی کا فرما نے پکی قبروں کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو ہم نے حدیث دے دی کہ پکی قبروں کو توڑو تمہیں ایک حدیث دے دو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کس اللہ کی قبر پکی بناو یا نبی نے کسی کی قبر پکی بنائی ہو سکتی کم ہے اس کے مقابلے میں اگر حلالی ہو مجھے صرف اتنا ثابت کر دو تم کہتے ہو حضرت علی کو نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا قبروں کوڑھا دو رسول اللہ نے علی کو کہا جو قبروں میں لیا اس کوڑھا دو اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کونسا صحابی تھا جس کی قبروں کو علی نے ڈھایا اس صحابی کا نام بتاؤ میں تمہاری غلامی کرنے کے لئے دیا آپ بھی آئیں گا سمجھ رہے آپ اس صحابی کا نام بتاؤ جس کی قبروں کو رسول اللہ کے حکم سے علی نے ڈھایا ہو قیامت تک نہیں بتا سکتا اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے صحیح مسلم میں کتاب الجنائے چپٹر میں دوہزار دو سو بیالیس نمبر حدیث ہے کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کرتے اب امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لے کے ہیں اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب الجنائے چپٹر میں دوہزار دو سو تالیس نمبر حدیث لے کے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک تابی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نہ اس کو برابر کر دوں کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں اب اس میں مفتیہ مجھا رہا نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا حالان وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے کہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا پہلے وہ حدیث آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید میں کیا تھا یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا لیکن ان کو تو پتہ ہوگا مثلا یہ تو علماء کو تو پتہ ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے لیکن وہ جانبوش کے اپنے فرقے کو پرارٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا پہلے حدیث لے کے ہیں کہ صحابی قبر زمین کے برابر بنائے گی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حکم دیتے تھے اور آگے حضرت علی کا کال بھی لے آئے سکتی کم ہے اس کے مقابلے میں اگر حلالی ہو مجھے صرف اتنا ثابت کر دو تم کہتے ہو حضرت علی کو نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا قبروں کو اڑھا دو رسول اللہ نے علی کو کہا جو قبر ملے اس کو اڑھا دو اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبروں کو علی نے ڈھایا اس صحابی کا نام بتاؤ میں تمہاری غلامی کرنے کے لئے تھا بعض لوگ سیدن علی رضی اللہ عنہ وردہ کی اس حدیث کے لئے تعویل کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف مشرقین کی قبریں اکھارنے کے لئے بھیجا تھا یہ اپنے پاس سے من گھڑا تعویلے ہیں کہ سیدن علی نے صرف مشرقوں کی قبریں اکھارنے کے لئے ان کو روانہ کیا احمد بن محمد غماری مغربی وہ لکھتا ہے کہ اس سے مراد مشرقین کی وہ قبریں ہیں جن کی جاہلیت میں تعفیم کی جاتی تھی اور کفار کے ان علاقوں میں تھی جنہیں صحابہ نے خطا کیا اس لئے حضرت علی سیدن علی رضی اللہ عنہ نے ان کو روانہ کیا کہ ان پکی قبروں کو مشرقوں کی قبروں کے اوپر جو بنے وے قبے ہیں ان کو توڑ دو اور ان قبروں کو اکھار دو آئیے اس حبے کا جواب سنتے ہیں جب قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا یہ لوگ حق کا مقابلہ کرنے سے عاجز آجاتے ہیں جب دلائل کی گنیا میں یہ یتیب ہو جاتے ہیں جب ان کی گود دلائل سے خالی ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح کی اٹکل پچو لگاتے ہیں اس طرح کی باتیں تلاش کرتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارے کی طرح جو بھی ان کو بات مل جائے اس لئے کو ایک بہت بڑی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں بعض سندوں سے حدیث کے الفاظ بڑے واضح ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو مدینہ کے اردگرد بھیجا تھا مدینہ کے گرد و نوا میں بھیجا تھا اگر یہ فرد کر لیا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردانے پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدنا علی کو کفار کی قبریں اکھارنے کے لئے ان کی قبروں پر بنیوی تعمیرات کو تولنے کے لئے بھیجا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا علی نے ابو الہیاج کو جب اپنے دور میں بھیجا تو اس کو بھی صرف یہی حکم دیا ہو کہ تم بھی جاؤ کافروں کی قبروں پر بنیوی تعمیرات کو توڑ دینا اور مسلمانوں کی بنیوی تعمیرات کو چھوڑ دینا کیونکہ قبروں پر بنی ہوئی تعمیرات اس کا حکم یہی ہے کہ جب قبر پرستی کا درواج اس طرح جڑ پکڑ جاتا ہے کہ قبروں کی پوجہ شروع ہو جائے وہاں مزار سازی کا دھندہ شروع ہو جائے تو اہل ایمان کے لئے حکم ہے شریعت محمدیہ کا ان پختہ قبروں کو توڑ دیا جائے ان مزارات کو ڈھا دیا جائے جس کے ہاتھ میں حکومت ہو وہ اللہ کے ہاں جواب دے ہے اس مسئلے کا کہ اس نے قبر پرستی کے بت کو توڑا یا نہیں تو سیدنا علی رضی اللہ رضا نے بھیجا پولیس کے اس سربراہ کو کہا جب آپ کوفے میں تھے اور کوفہ خلافت فاروقی میں عباد ہوا تھا اور سیدنا علی کے دور میں کوفہ دار الخلافہ تھا اس کے گردون عباد میں بھیجا کہ آپ کو جب خبر ہوئی کہ یہاں لوگوں نے کچھ قبروں کو پختہ کیا تو ان پختہ قبروں کو توڑنے کے لئے آپ پولیس کے سربراہ کو روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ ان مزارات کو توڑ دو ان پختہ قبروں کو توڑ دو اور اس میں کوئی شک نہیں جن قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا گیا وہ مطلق ہیں وہ عام ہیں اس میں یہ تقسیم حدیث ہمیں نہیں سکھا رہی حدیث ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ آپ نے حکم دیا ہو کہ مشرقوں کی قبر آئے تو توڑ کے کچھی کر دینا مسلمان کی قبر پختہ نظر آئے تو اس کو کچھ نہ کہنا یہ تقسیم لوگوں کے ذہنوں میں تو ہو سکتی ہے حدیث کے اندر موجود بلکہ عام حکم ہے جو قبر پختہ نظر آئے اس کو کچھی کر دو توڑ دو جو قبروں پر تعمیر نظر آئے ان کو توڑ دو برابر کر دو قبروں پر تعمیر کرنے سے منع کی یہی ایک حدیث نہیں جس سے صدلال کر کے اہل سنت نے مزارات تعمیر کرنے کو حرام قرار دیا ہو قبر پختہ بنانے کو حرام قرار دیا ہو قبروں کے اوپر قبے بنانے کو حرام قرار دیا گیا ہو بلکہ دسیوں روایات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیوں احادیث اس بات میں دلالت کرتی ہیں کہ شریعت محمدیہ میں مزار سازی قبروں کو پختہ کرنا قبروں پر قبے بنانا قبروں کو عبادت گاہے بنانا قبروں کو سجدہ گاہے بنانا حرام ہے یہ ایک ہی روایت نہیں اس طرح کی دسیوں روایات ہیں اور اللہ کی قسم اگر اس بسلے میں صرف یہ ایک روایت بھی ہوتی تب بھی اہل ایمان کے لیے بالکل واضح اور کافی تھی اور جب اس روایت کی تائید بے بہا روایات کرے دسیوں بیسیوں روایات کرے تو اے عقل مندو غور کرو پھر اس بسلے کا حکم کتنا مضبوط ہوگا جس کی تائید کے لیے ایک نہیں بیسیوں روایات موجود ہو سبسکرائب کر لیے